وزیر خسانہ شاکت ترین نے اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان فائننس ترمیمی بل پیش کر دیا نون لیگ کی ارکان پلے کارز اٹھا کر رہوان میں آئے سپیکر کے نائس کا گھراؤ جیالے رہنماؤں کی وزیر خسانہ اور شریف بزاری سے تلق کلامی پیپلز پارٹی کی شگفتہ جمانی اور تحریک انصاف کی غزاری پاکستان کی خود مختاری کو سرنڈر نہ کیا جائے عوام کو معاشی غلامی سے بچائیں کیا ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی آگئی ہے لیگی رہنماؤں خاجہ آصف کا خطاب کہا اسٹیٹ بینک کا کنٹرول آئی ایم ایف کو دیا جا رہا ہے ٹیکس لگا کر عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اسد عمر کا جوابیوار کہا مودی کو بلا کر ساریوں کے تحفے دینے والے قومی سلامتی کی بات کر رہے ہیں ملی بجٹ سے عوام پر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا آئی ایم ایف نے سات سو ارب کی جیمان کی ہم تین سو تین تالیس ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم کر رہے ہیں وزیر خزانہ شاکترین کی پریس کانفرنس کہا ایمپورٹر فش، سابون، بیکری اور پور آئیٹمز پر ٹیکس لگے گا عام آدمی پر صرف دو ارب کی چھوٹ ختم کی ہے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے ملکی سلامتی پر سمجھوتا نہیں ہوگا کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تو سادہ اکسریت سے اختیارات واپس لے لیں گے اور شہباز شریف کی تقریر نہیں جاب اپلیکیشن ہوتی ہے عمران خان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا ہر تین ماہ بعد کہتے ہیں کہ حکومت مشکل میں ہے حکومت کسی مشکل میں نہیں کہا جا رہا ہے نواز شریف آج آ رہا ہے کل آ رہا ہے سعودی عرب گئے تو جب بھی یہی سن رہے تھے موسیقی